اب آپ اس مبارک سلسلے کا آخری حلقہ سمعت فرمائیں اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الهاشمی وعلى آله واصحابه البرغة الكرام وعلى سائر الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی في الكرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اكملت لكم دینكم واتممت عليكم نعمتي ورزید لكم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیه وسلم ترکتكم على البيضاء لیلها کنهارها او کما قال النبی المصطفى صلی اللہ علیه وعلى آله وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین مرادرانی اسلام واجب الاحترام عزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو آج سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس کا تقریباً آخری درس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ قبل بیست قبل ولادت سے شروع ہوا تھا وہ مختلف دروس میں چلتا ہوا ہم اس بقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا پہ جانے کا اعلان فرما دیا جیسا کہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے یا سن چکے کہ حج تو آٹھ ہجری میں فرض ہو گیا لیکن پہلی دفعہ حج نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا اور اس کے بعد جو احکامات مشرقین کے بارے میں اترے تھے اور براتاً المشرقین کے بارے میں اترے تھے ان کے اعلانات کے لئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا اور یہ حضور کا پہلا حج اور آخری حج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو چار کیے ہیں لیکن آپ کی زندگی مبارک میں فرض ہونے کے بعد یہ پہلا اور آخری حج ہے اسی کے لئے اس کا نام حجت الودا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے چلے اور مختلف اقناف و اطراف سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے حضور کے ساتھ حج کرنے کے لئے شریک ہوئے تو آج آپ اس منظر کو سامنے رکھیں اور اللہ کے قرآن کی حقانیت کو سامنے رکھیں کہ جس فتح مبین کا اللہ نے عبادہ فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ جا رہے تھے تو چودہ سو کا لشکر آپ کے ساتھ تھا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ حج پہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج جو ہے وہ حج قرآن کا احرام باندھا اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لیکن اصدیق حج قرآن جو ہے وہ افضل اور اس حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑا آدمی ہے اور اس کو رسی باندھ کے باقیدہ دو نوجوان جو ہیں وہ کھینچ کے چرا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا بات ہے ایسا کیوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو انہیں کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے باپ ہے یہ ہم اس کے بیٹی ہیں اس نے منت مانی تھی کہ مجھے پید الحج پہ لے جاؤ اور رسی باندھ کے پکڑ کے گھسیت کے لے جاؤ تو اب اس کی منت ہے ہم کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتے اللہ کا دین تو بڑا آسان ہے اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اگر اس نے منت مانی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو یہ تو نہیں کہ رسی باندھ کے کھینچو اور ایک انسان کی توہین کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی منت کو تو قبول نہیں فرماتے جس میں ایک انسان کی توہین ہو انسانیت کی تزلیل ہو مقصد یہ ہے کہ پیدل جاؤں گا عدب کے ساتھ خضو کے ساتھ تو تم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لو اور لے جاؤ اور اسی حصنا میں ایک عورت نے ایام حج کے دوران میں ایک عورت نے چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بچہ ایسے پکڑ کے حضور کے سامنے کیا اور سوال کے علیہادہ حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ اس بچے کا بھی حج ہوگا آپ نے فرمایا نعم ولک عجر اس کا بھی حج ہوگا اور تمہیں ثواب بھی ہوگا اس بچے کا بھی حج ہوگا اور تمہیں اس کا عجر بھی ملے گا کہ تم اس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہو تواب میں سواب میں منا میں عرفات میں مدلوہ میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تمہیں عجر بھی دیں گے تو اسی لئے پھر ائمہ فقہا نے ان احادیث مبارک کی روشنی میں یہ مسئلہ استنبات کیا کہ اگر کوئی بچہ نبالغ ہے دودھ پینے والا ہے دو سال عمر ہے چار سال عمر ہے یعنی قبل البلوغ بھی اگر وہ حج کرے تو اس کو پورے حج کا ثواب ملتا لیکن اس کا حج یہ فرض ساکت نہیں ہوتا کیونکہ فرضیت حج کی تب ہوتی ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو جب لڑکا بالغ ہی نہیں ہوا تو ابھی تو اس کا حج فرض ہی نہیں ہوا جب فرض نہیں ہوا تو ادا کیسے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو نفع الحج کا باقیدہ پورے کا پورا ثواب اتا فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتوں کا سفر کرتے ہوئے چار ذل حجہ کو وقع مقرمہ پہنچے اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے ان کو یہ چاہیے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوا ڈالیں کیا کٹوا دیں اور احرام کھول دیں اور پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام بانیں ان کا حج حج یہ تمتب ہوگا اور جو لوگ وہاں سے عمرے اور حج کی نیت کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ قربانی کا جانور بھی ہیں تو وہ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ حج نہ کریں اسی لئے بعض علماء نے یہ مسئلہ استنبات کیا ہے کہ حج قرآن ہو ہی تب سکتا ہے جب قربانی کا جانور ساتھ ہو اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو تو حج قرآن ہوتا ہی نہیں اس لئے ان کا حج حج تمتب تو ہوگا لیکن حج قرآن نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اظہار واقعہ ہے یہ حکم نہیں یعنی یہ اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے آئے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مبارک تھا اور امت کو مسئلہ سمجھانا تھا تاکہ تمتو قرآن اور افراد کے مسائل جو ہیں وہ پورے کے پورے امت کو سمجھا جائیں ورنہ قربانی ساتھ لانا تو مقصد نہیں ہوتا اصل مقصد تو قربانی کا زبعہ کرنا ہوتا اب اگر ایک آدمی جانور ساتھ لے آئے اور زبعہ نہ کرے تو کیا اس کی حدی ادا ہو جائے گی اصل حدی کی ادا ہونے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ اپنے مقام پہ پہنچے اور زبعہ ہو جائے وہ خود زبعہ کرے یا وقیل بن کے اس کا کوئی زبعہ کر دے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج تو کسی بندے کا ماں سوائے اہل مکہ اہل مدینہ اہل طائف اور ان کے لئے بھی بڑا یعنی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جانور ساتھ لے آئیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پوری امت کو ہم قرآن کے حج سے محروم کر دیں گے کہ کوئی حج کر ہی نہیں سکتا حج کران ہو ہی نہیں سکتا کیوں کون بندہ ہوئی جہاز پہ آئے گا اور جانور اپنا ساتھ لے آئے گا اور اسی طرح امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور عمرے کے لئے تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی تو حدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے حدیبیہ میں زبعہ فرمائے تو کیا آپ عمرے کے لئے یہ لازم قرار دیتی ہیں کہ ہر بندہ جو عمرہ کرنے کے لئے آئے وہ بھی قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے تو بہرحال یہ ائمہ کے اپنے استدلالات ہوتے ہیں تمام ائمہ جو ہیں وہ دراصل تابع تو ہوتے ہیں فرمانے رسول عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ نے سب کو فہم اپنا اپنا دیا ہوتا ہے فہم حدیث میں اختلاف ہو سکتا اسی لئے اب دیکھیں کہ حضور کا حج تو ایک ہے لیکن تین قسمیں ہو گئیں امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیکنہ ایک قرآن افضل ہے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمتو افضل ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مفرد افضل ہے تو وجہ کیا ہے کہ امام ابو انیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے حج قرآن کیا ہے اور حضور کی زندگی کا ایک حج ہے اور افضل نبی افضل حج کریں گے اس لئے قرآن جو ہے اگر افضل نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی سے تمتو کرا دیتے اللہ دبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے حج مفرد کرا دیتے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے تو قرآن کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں بالاتفاق یہ بات ہے کہ حضور کا حج حج قرآن ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو حضور نے حکم دیا کہ بھی جن کے ساتھ جانور نہیں ہیں وہ عمرہ کر لیں اور جب صحابہ نے مشکل کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ چار دن باقی رہ گئے ہم اگر احرام کھول دیں گے عمرہ ختم ہو جائے گا عمرے کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو لازمی بات ہے کہ ہر آدمی بیوی بچوں کی طرف بھی رغبت کرے گا تو ہم پھر اس حال میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا لولا ما سکت الحدی اگر میں بھی جانور ساتھ لے کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا اور میں بھی تمتو کرتا تو اس لئے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور کی تمنا تھی تمتو کرنے کی دیازہ تمتو افضل امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی فرض ہی اللہ نے حج کیا ہے عمرت فرض ہے ہی نہیں اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کیا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے آ رہا ہے تو اس کو تمتو کا موقع مل گیا ایک آدمی بالکل قریب کے دنوں میں آ رہا ہے اس کو قران کا موقع مل گیا یہ تو اتفاقات ہیں اصل فرض تو حج ہے لہذا حج افراد افضل ہیں اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو حج کے بعد عمرے کرتا رہے تو بہرحال اب دیکھیں کہ سب نے استضلال جو ہے وہ یا قول رسول سے کیا ہے یا فعل رسول سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے کوئی امام جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ بہت سارے کم علم اور جاہل لوگ جو تأصب کا شکار ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات ہو جاتی ہے نعوذ باللہ کہ دیکھو جی ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں اور یہ حنفیل ہیں اور یہ شافی ہیں اور یہ ہنبلی ہیں یہ بات غلط ہے سب سے بڑے اہل حدیث جو ہیں وہ آئمہ اکرام ہیں کہ جن لوگوں نے ایک ایک حدیث پر ریسرچ کی ایک ایک حدیث پر محنت کی ایک ایک حدیث کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی پھر اس موضوع پر ساری حدیثیں جمع کی تاکہ کوئی ناسخ کوئی منسوخ کوئی مقدم کوئی مؤخر کوئی مطلق کوئی مقید کوئی متواتر کوئی قطع السبوت کوئی قطع الدلالہ کسی پر اقتضاء النص کسی پر اشارت النص تو ان سب مسائل کو جب سامنے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی تو اصل معنی میں اتباع کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کے ذخیرے کو ملخص کرنے کے بعد پوری امت کے لیے خلاصہ پیش کر دیا دین کا ورنہ ہم تو ایک ایک حدیث ڈھونڈتے اور سمجھنے کے لیے ٹھوکنے کاتے پھرتے اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آتا کہ تحارت کے مسئلے میں کتنی حدیثیں ہیں ان نے کتاب تحارہ باندھ کے سارے مسئلے لکھ دیئے اور ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع کر تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیہ انہو یمن سے تشریف لائے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیہ انہو یمن سے تشریف لے آئے اور جہاں سیدہ فاطمت الظہرہ رضی اللہ تعالیہ آنا ٹھہری ہوئی تھی خیمے تھے اس وقت گھر تو کوئی تھے نہیں خیمے لگا کر قیام کیا گیا تھا تو حضرت علی جب خیمے میں تشریف لے گئے دیکھا تو بی بی فاطمت الظہرہ قصل فرما کے کپڑے پہن کے تیل لگا کے یعنی تیار ہو کے اپنے خواند کے لیے بیٹھی ہیں ایک اچھی اہلیہ میں تو حضرت علی کو بڑا غصہ لگا حضرت علی کہا کہ یہ فاطمت مزہ تفالی دی تم کیا کر رہی ہو اتنے عرصے سے ہم واپس میں ملے نہیں ہیں اور پھر میں حالت احرام میں ہوں تم حج کرنے کے لیے آئی ہو تو آج کیا ضرورت تھی بن سمر کے بیٹھنے کی تو بی بی فاطمت الظہرہ نے کہا کہ یا علی رات اغزب ناراض ہونے کی کیا بات ہے یہ مسئلہ ہے تو جا کے حضور صلی اللہ علی سے پوچھ لو جب ہم نے تمتو کر لیا ہم نے احرام کھول دیا ہے تو ہم پر تو بابندی ہے نہیں اور جب ایک عورت احرام کی حالت میں بھی نہیں ہے احرام سے نکل چکی ہے اور اس کا خامند بھی سفر سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی متبتے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی عمرے کا احرام ہو تو پھر خامند کے لیے استقبال کے لیے تو عورت کو تیار ہونا ہے یہ تو اسلام نے حکم دیا ہے بلکہ اسلام نے اتنا بڑا حکم دیا ہے کہ جو عورت اچھے لباس پہن کے یعنی اپنا سگار کر کے اپنے خامند کی انتظار میں بیٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو اتنا ثواب دیتی ہیں جیسے کوئی مجاہد سرحد پر رات کو پہرہ دے رہا ہو کیونکہ یہ بھی اپنے خامند کو گناہوں سے بچانے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن رہی گی برنہ اس کا خامند گناہوں میں مبتلا ہوگا اور شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائے گا حضرت علی عصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ یا علی تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نیت کیا تھی تم نے کیا اعرام باندھا اس نے کہا حضور میں تو آ رہا تھا یمن سے آپ آ رہے تھے مدینے سے تو اب جب میں میکاد پہ پہنچا تو میں نے وہاں یہ نیت کی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت ہے چونکہ مجھے تو بتا نہیں تھا کہ آپ کی نیت کیا ہوگی تو اس لیے میں نے تو یہ نیت کر دی تھی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت تو حضور نے فرمایا کہ اچھا میں نے تو پھر کران کیا ہے اچھا تم جانور بھی لائے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اپنے لیے بھی جانور لائے ہوں اور آپ کی قربانی کے لیے بھی جانور لائے ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی حج کران کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم التربیہ یعنی آٹھ تاریخ کو اس کو یوم التربیہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ ان زمانے میں منار فاد مزدلفہ میں پانی ملنا جو ہے اور ایک جوے شیر ہوتا تھا کہاں سے پانی آئے یہ تو ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ جو چھوٹا سا ڈبا ہے یہ پانچ ریال کا ملتا تھا عرفات میں یعنی وہاں بہت خوش نصیب لوگ ہوتے تھے جو وضو کر کے نواز پڑھیں ورنہ اکثر حاجی جو ہیں وہ طیم ہم کے ساتھ نواز پڑھتے تھے پانی پینے گا نہیں ہوتا تھا وضو آپ کہاں سے کر لیں گے ایک ڈبا پانچ ریال کا اس دبانے میں خریدنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی تھی پانچ ریال ہی نہیں ہوتے تھے کسی کے پاس پانچ ریال کہاں سے لے آئے گا کہ ایک ڈبا پانی کا خریدے گا خریدے گا تو پھر پیے گا یعنی وہو کرے گا یہ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو توفیق دی کہ اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے کہ حاجی حج کرتے ہیں غسل کرتے ہیں اور پانی زائے کرتے ہیں حج ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی رہبت ہے پانی پھر بھی ختم نہیں ہوتا تو یہ بار یہ نعمتیں ہیں ان کی قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب پانی پینے گا نہیں ہوتا تھا اور گرم پانی دبے میں رکھ کے خیمے میں رکھ کے اسی گرم پانی کو پیا جاتا تھا برف کہاں سے ملے ہوئے سارے پورے مکہ میں ایک ہی تو مسنع سلج تھا ایک ہی یعنی فیکٹی تھی آئیس فیکٹی تھی برف بڑھانے والی تو حاجیوں کو کہاں سے پورا کر لے گی وہ تو نایاب بات ہوتی تھی کہ برف کسی کو مل جائے لیکن یہ یقین کریں کہ بہرحال حج اس وقت ہوتا تھا آج گل تو خیر پکنے کی ہے ما شاء اللہ اور پھر مکہ والوں کا حج جو ہے وہ سبحان اللہ ویسے بھی ما شاء اللہ نو تاریخ کو عشاء کے بعد بڑا آرام سے غسل کر کے مکب سنگار کر کے مخشبویں پرفیوم چھڑک وڑک کے کار میں بیٹھ کے رات کو وہاں چلے جاتے ہیں کھانا لے جاتے ہیں کھلے میدان میں بیٹھ کے کھانا کھایا وہاں سے چل پڑے مزدلفہ میں آگئے تھوڑی سی دیر مزدلفہ میں بیٹھے وہاں سے نکلے سیدھا منا میں آگئے فجر کی نماز سے پہلے کنگریہ مار کے مکہ میں آگئے لوگ ابھی نماز پڑھے ہوتے ہیں وہ تباہ زیارت صفحہ کر کے فارقوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں ان کا حج تو اللہ کی نامہ سے چار گھنٹے میں چھ گھنٹے میں ہو جاتا ہے تو یہ تو بہرحال اب تو ایک حج ہے یعنی آدمی نے سر سے اتارنا ہوتا ہے کہ بھی میں نے ایک سر سے ایک بوجھے اتار دوں نماز ہے بچ چلو یار پڑھو ٹھیک ہے جلدی کرو امام اگر تھوڑی سی بھی لمبی کے رات کر لے تو مقتلی کہتے ہیں یار پتہ نہیں آج امام صاحب کو کوئی شوق ہو گیا ہے ہمیں قرآن سنانے کا ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے ان کا قرآن ماشاء اللہ اچھا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں جا کے پڑھا کریں ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں یعنی ہمارے حالات تو یہ ہو گئے وہ ایک دور ہوتا تھا حج جس کو حج کہتے تھے اور اب تھوڑا سا یہ سوچنا ہے کہ چودہ سو سال پہلے کیا عالم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم التربیہ کو منات شریف لے گئے اور صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے لئے لکڑیاں کھڑی کر کے چپر وغیرہ بنا لیں تاکہ آپ اس کے سائے میں آرام سے بیٹھیں گے آپ نے فرمایا منا مناقمن سبق کہ یہاں کسی کو گھر بنانے کی اجازت نہیں یہاں کسی کو کسی قسم کے چپر بنانے کی اجازت نہیں یہاں تو جو آدمی پہلے پہنچ جائے وزمینا اسی کا ہے اس میں کسی کا حق نہیں آئے کہ اس کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے اور آج جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے ہم تو کہتے ہیں نا جی جدید ترقی کا دور ہے امام بھی پختے ہوں بلکہ اب تو ما شاء اللہ بعض لوگ جو ہیں یعنی ہم نے خود دیکھا ہے کہ صرف منا عرفات یہ پانچ دن جو ہے نا اس کا خرچہ ہوتا ہے ستائیس ہزار ریال تاکہ وہ ان کو اسی طرح فائیو سٹار ہوتل کی سولیات دیتے ہیں اور کنکریاں جو ہیں ما شاء اللہ وہ دھوکر باقیدہ مقبلی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں ان میں باندھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ شیطان کو بڑے محذب انداز میں مارا جائے تاکہ وہ بھی نراض نہ ہو بڑے بیشمیر امال ہوں اور ایسی چیزیں کوئی آج تو نہیں ہے یہ تو اصل وجہ یہ ہے ورنہ یاد رکھیں کہ خسائے سے منا میں لکھا ہے علماء نے کہ جتنے لوگ بھی منا میں آئیں گے منا کو اللہ اتنی وسط دے دیا کریں گے کہ سب اس میں خود بخود سبا جائیں اور علماء نے لکھا ہے کہ منا کے اندر یہ خصوصیت ہے خسائے سے منا میں ہیں کہ جیسے والدہ کی رحم کی اندر بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے اسی طرح رحم پھیل جاتا ہے اسی طرح اللہ منا کو وسط عطا فرما دیں گے لیکن اگر ہم اس کو نہ چھیڑیں جب ہم نے چھیڑ دیا تو وہ برکتیں خود بخود ختم ہو گئیں اچھا اسی طرح منا کی خصوصیت میں اور علماء نے لکھا ہے یہ بھی خصائص ہیں کہ جو کنکریاں تم رمی جمرات پہ مارتے ہو اگر ان کو تم اٹھاؤ نہیں تو جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں اور جو وہاں پڑی ہوتی ہیں وہ مردود ہوتی ہیں اسی لیے حکم ہے کہ وہاں سے لے کر کوئی کنکری نہ ماری جائے چونکہ وہ تو مردود ہے وہ تو مقبول ہی نہیں ہوئی وہ تو مرجم کنکری ہے اچھا اسی طرح منا کی خصوصیت میں یہ ہے کہ اتنے گوشت کے باوجود تمہیں چیل نہیں نظر آئے گی پرنہ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں ایک سیر گوشت دے کر آپ تھوڑا سا نکل جائیں دیکھیں کتنی چیلیں آ جاتی ہیں لیکن منا میں لا کھون قربانیوں کے بعد کبھی آپ کو چیل نظر نہیں آئے یہ بھی خصوصیت ہے منا میں اور اسی طرح علمان منا کی خصوصیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے کھانے میں کبھی مکھی نہیں پڑے گی اور اسی طرح منا کی خصائص میں یہ بھی لکھا ہے کہ منا میں مچھر نہیں ہوگا ابھی پچھلے تو گزر گئے اس سال اگر اللہ حج نصیب کرے تو تجربہ کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا کہ کیا علمان جو لکھا ہی حقائق ہیں یا واقعات ہیں یا افسانیں ان میں حقیقت ہیں یا افسانیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے پھر آپ نے نو تاریخ اور عرفات کے لیے ارادہ فرمایا تو اب ساری دنیا حیران کھڑی دیکھ رہی تھی کہ آج حضور دیکھیں کیا کرتے ہیں چونکہ مکہ والے جو تھے قریش انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا تھا وہ جب حج پہ جاتے تھے تو صرف مزدلفہ جاتے تھے عرفات لی جاتے ہیں وہ کہتے تھے مزدلفہ حرم میں ہیں اور ہم آل حرم ہیں ہم حرم سے کیوں نکلیں عرفات تو حرم کے باہر ہیں لہذا باقی دنیا تو بابا جائے وہ تو ہائیں باہر کے لوگ وہ جائیں باہر ہم تو حرم کے لوگ ہیں ہمارا تو حج ہوگا یہ حرم میں لہذا ہم تو حرم سے باہر نہیں نکلیں گے وہ ستے مزدلفہ تک چلے جاتے تھے اور مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا عرفات تشریف لے گئے مبادی نمیرہ میں آپ نے قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر جب دوپائر کا وقت قریب آ گیا زیوال کا وقت قریب آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا غسل فرمانے کے بعد آپ اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہوئے اور جبل رحمت جو میں ان عرفات کے اندر پہاڑ ہے اس کے دامن میں جو سیاہ سیاہ پتھر پڑے ہوئے ہیں یہاں حضور نے قیام فرمایا اور وقوف فرمایا حضور اس پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے جبل رحمت پر چڑھنا جو ہے یہ بدعات میں ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے حضور اس کے دامن میں جہاں سیاہ پتھر پڑے ہیں یہیں اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما ہو اور عرفات کے دن کا روضہ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت کہ اگر آدمی کوئی عرفات کے دن کا روضہ رکھے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ بھی ماف کر دیتے ہیں یعنی صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں کبائر تو توبہ کے بغیر ماف نہیں ہوتے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں ان الحسنات یوز ابن السیعات تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اس انتدار میں تھی کہ پتہ نہیں آج حضور کو روضہ ہے یا نہیں تو بی بی صاحبہ نے ایک پیالے میں دودھ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور اونٹنی پہ سوار تھے تو اس وقت کی بی بیاں جو ہیں ان کو بھی دین سیکھنے کا سکھانے کا اور مسئلہ پوچھنے کے عداب کا بھی پتہ تھا کہ اب حضور سے پوچھیں یہ آپ کو روضہ ہے کہ نہیں حالانکہ بی بی ہے پوچھ سکتی ہے لیکن عدب کے خلاف ہے کہ کیسے میں سوال کروں آپ کے لئے دودھ کا پیالہ بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور دودھ کیوں بھیجا کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دودھ پیش کرے یا کوئی بندہ آپ کو اپنا خوشبو پیش کرے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو رد نہ کریں اچھا یہ ہوتا ہے کہ کبھی مثلا ایک آدمی بیچارہ دودھ نہیں پیتا یا اس کو دودھ منع ہے تو تھوڑا سا لے لے گھنڈ لے لے لیکن رد نہ کرے تاکہ سنت ادا ہو جائے اور اس کے بعد رکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف نہ ہو جائے تو حضور نے جب لے لیا اور نوش فرما لیا تو سارے صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حضور روضے کے ساتھ نہیں اگر حضور کو روضہ ہوتا تو کبھی نوش نہ فرما تو اس سے محدثین نے اور فقہہ نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روضہ بڑا افضل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حج نہ کرنا ہو لیکن جو حجی اس سال حج پہ جا رہا ہو اس کے لیے روضہ نہیں رکھنا چاہیے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روضہ نہ رکھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ نہیں رکھا اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے مکہ میں ہیں مدینہ میں ہیں اپنے گھر میں ہیں اپنے ملک میں ہیں تو وہ اس دن روضہ رکھے تھا کہ کوئی فضیلت تو ان کو بھی حاصل ہو جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حجت الودا میں وہ خطبہ عظیم جسے خطبہ الودا کے نام سے محدثین نے لکھا ہے اور یہ وہ خطبہ ہے جو ایسا عظیم جامع مانع کامل مکمل خطبہ کائنات کی کسی کتاب میں اور کسی بڑے سے بڑے خطیب بلیغ عدیب سے آپ کو نہیں مل سکتا اور یہ خطبہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر محدثین نے شرعیں لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں باقیادہ صرف خطبہ حجت الودا تو اس کے لیے تو مستقل اگر ایک مہینہ بھی آدمی درست دے تو نہیں پورا کر سکتا بارحال اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج پوری دنیا میں یعنی جو انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار ہیں اقوام متحدہ ہے اور سلامتی کونسل ہے اور فلان ہے اور فلان ہے فیمن رائٹس کے بڑے بڑے قوانی انقوائی سارے کے سارے حجت الودا کے خطبے سے لیے گئے ہیں اصل ان کا منشور جو ہے وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآصحابہی وسلم نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ سے سوال کیا آپ نے فرمایا یہ کونسا دن ہے اب دیکھیں سب صحابہ کو پتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے لیکن عدب کا تقادہ یہ تھا کہ چکے اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عالم آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے تو عدب کا تقادہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہے ہیں کیونکہ اس کے پوچھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی سمجھانا ہوتا ہے کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے اس لیے عداب میں ہیں فرمایا ایو یو من حاضا کونسا دن ہے صحابہ خاموش حضور نے فرمایا ایو بلد حاضا یہ کونسا ملک ہے ایو شہر حاضا یہ مہینہ کونسا ہے انہوں نے کہا اللہ اور رسول اللہ حضور نے فرمایا تو سن لو کہ یہ شہر جو ہے شہر الحرام اور یہ بلد جو ہے بلد اللہ الحرام یہ شہر بھی حرمت والا یہ بلد بھی حرمت والا یہ دن بھی حرمت والا تو اس حرمت کے تابے میں تمہیں ایک سب سے اہم بات بتاتا ہوں فرما انہا اموالکم ودماؤکم وآرازکم حرامن علیکم کا حرمت یومکم حاضا فی بلدکم حاضا فی شہرکم حاضا اور میں کہا ہے میرے صحابہ سن لو کہ جیسے اس بلد کی حرمت ہے اس مہینے کی حرمت ہے اس دن کی حرمت ہے ان سب سے بڑی خون مسلم کی حرمت ہے مسلمان کا خون حرام خبردار مسلمان کے خون کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ یہ بلد اللہ الحرام کی بڑی حرمت ہے اس شہر الحرام کی بڑی حرمت ہے اس دن کی بڑی حرمت ہے لیکن مسلمان کا عزت مسلمان کا نفس مسلمان کا مال تم سب پہ ایسے حرام ہے جیسے یہ بلد اللہ اللہ کا شعر حرام ہے اللہ کا مہینہ حربت والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت دم مسلم پر بیان فرمایا اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ خون مسلم جو ہے وہ تو اللہ کے قابے سے بھی افضل ہے اب اسی سے آپ اندادہ کریں کہ جو لوگ مسلمانوں پر اور اسلام پر کہتے ہیں داشتگرد خدا کے لئے وہ اپنے مذہب میں کوئی ایک قول بھی ایسا دکھا سکتے ہیں وہ اپنے مذہب میں ایک ایک دلیل بھی کوئی ایسی دکھلا سکتے ہیں کہ وہ اسلام جو ایک خون مسلم کو اللہ کے قابے سے بھی افضل کر رہا ہو بلد اللہ الحرام سے بھی افضل قرار دے رہا ہو تو وہ کیسے داشتگرد ہو سکتا ہے یا کسی کا خون بہا سکتا ہے اور اس کے بعد حضور نے دوسرا اعلان فرمایا آپ نے فرمایا لوگو سن لو کہ ربا حرام آج کے بعد سود حرام ربا کی ساری قسمیں حرام اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ربل جاہلیت موضوع انتا تا قدمی حضا و اول و انا از او ربا عباس حضور نے فرمایا کہ آج جتنی سود کی ربا کی قسمیں ہیں جاہلیت میں ان سب کو میں اپنے پاؤں کے ساتھ کچل رہا ہوں اور سب سے پہلے سن لو کہ میرے چاچا عباس کا جس نے سود دینا ہے ختم سب سے پہلے میں عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت عباس لوگوں کو کر دیتے تھے سود پہ اور بڑے لوگوں سے انہیں سود لینا تھا آپ نے فرمایا ختم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا اس لیے کہ ربا کی جتنی قسمیں ہیں یاد رکھیں یہ آج گل جو ایک لوگوں نے دکھا دیا ہوا ہے یہ سروس چارجز ہیں یہ بینکنگ کا سود ہے وہ سہوکاروں کا سود تھا یہ فلان ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا تھا کتہ حرام ہے وہ اس دور کا کتہ ہمارا کتہ تو بڑا پالتو ہے بڑا ٹھیک ٹھاک ہے شمپو کرتے ہیں ہم اس کو اس کو کار پر ساتھ بھی لاتے ہیں رات کو بیوی کو ساتھ نہ سنائیں لیکن کتہ کو ضرور ساتھ سلاتے ہیں یہ تو بڑا پیارا ہے یہ کیسے وہ اس دور کا کتہ بڑا خراب ہوگا وہ حرام ہے یہ تو ہوئی بات ہوگا سود سود ہے چاہے درد درد ہے درد کو جس طرح بھی انٹو درد ہے اور سود کا تھوڑا سا گناہ سن لیں کہ سود کی ادنا سے ادنا جو کہ سمینہ اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ ستر بار زنا کرے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کہاں جا رہی ہے مسلم قوم جن کا چوبیس گھٹیں بینکوں کے ساتھ معاملہ کیسے ترقی ہو اللہ کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں فتح کیسے ہو جائے اللہ نے فرمایا جو قوم سود کہتی ہیں فاظنو بحرب من اللہ ورسولہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو جب ہم اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے فتح ہو سکتی ہے بھائی ہم کیسے جیت سکتے ہیں ہم کیسے جنگیں کر سکتے ہیں ہم کیسے کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم تو خود اللہ سے لڑھ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوت ختم کیا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو خون ہی بدلے ہیں جاہلیت میں یہ قیدت تھا کہ آپ نے اگر بندہ بارا ہے تو آپ کے دس مار دیتے اچھا جو آپ کے قبیلے کا مل جاتا اس کو بھی مار دیتے حضور نے فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا سارے بدلے ختم اور اول ما آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آمر ابن ربیہ جو عبد المطلب کی اولا سے ہیں اس کے خون کا بدلہ لینا تھا لوگ انہیں ہماری قوم نے کبھی دینے میں اس کو ختم کرتا ہوں کوئی بدلہ نہیں ہوگا ختم آپ نے فرمایا سن لو کہ اگر کوئی قتل احمد کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کو جان کے ارادے سے نیت سے عالی قتل سے قتل کرے وہ قتل کیا جائے گا اور اگر شبہ احمد ہو یا خطا ہو ایک خطا ہوتا ہے جیسے کوئی گاڑی کے نیچے مر گیا تو مارنا تو نہیں چاہتا تھا نا آدمی خطان مر گیا آپ شکار کھر رہے تھے بجائے خرگوش کے کسی بندے کو اتفاق سے گولی لگ گئی تو یہ قتل خطا ہے ایک ہوتا ہے شبہ احمد کیا معنی کہ آپ نے واقعی لکڑی ماری اس کو آپ نے اس کو تھپڑ مارا وہ مر گیا اب مارا تو ہے نا آپ نے لیکن عام طور پر تھپڑ سے بندے مرا نہیں کرتے عام طور پر لکڑی سے بندے نہیں مرا کرتے اس کو کہتے ہیں شبہ احمد اس میں حضور نے فرمایا کہ سو اونٹ دیت ہوگی سو اونٹ کی ہر سال قیمت ہوگی جیسے قیمت بڑھ جائے دیت بڑھ گئی قیمت کم ہوگئی تو پھر اس کی دیت بھی کم ہوگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فربا دیا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ خبردار جو اللہ نے میراس میں حصے مقرر کر دیئے ہیں لڑکے کا لڑکی کا ماں کا باپ کا بہن کا بیوی کا شہر کا خبردار ان فرائض میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور حضور نے فرمایا اگر تُو ہی وسیلیت کرنا چاہتا ہے تو سلسل سے زیادہ وسیلیت نہ کرے کیا مانا اگر کوئی بندہ اب شوق ہو گیا کہ اللہ نے مجھے جہداد دی ہے میں مدرسے کو دیتا ہوں میں وسجد کو دیتا ہوں میں ٹرسٹ بناتا ہوں میں کوئی اللہ کے راستے میں کوئی کالج کھلتا ہوں کوئی سکول کھلتا ہوں اس میں لگاتا ہوں تو آپ کو حق ہے کہ ایک بڑا تین سے زیادہ آپ وسیلیت نہیں کر سکتے یعنی آپ نہیں جہداد کے تیسرے حصے میں تو وسیلیت کا حق ہے باقی جو ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے ورسا کا ہے اور یہ نہیں کہ آپ سارا ماری وسیلیت کر دیں میں بڑی نیکی کمارا ہوں یہ نیکی نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منا فرما دی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اوسی کم بڑنی ساہ حضور نے فرمایا خبردار میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں تمہیں وسیلیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا فَإِنَّهُنَّ لَكُمْ أَوَارٍ یہ تمہارے ہاتھوں میں ایسے ہوتی ہیں بیچاری جیسے کوئی قید ہو جیسے قیدی کسی کے آدمے ہوتا ہے ان کے ساتھ خیال رکھنا ان کے حقوق ادا کرنا ان پہ کوئی ظلم و زیادتی اور تعدی نہ کرنا اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی برداش کرنا خیرکم خیرکم لِأَحْلِهِ تم میں اچھا آدمی وہ شمار ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ ان کے حقوق اور ان کی بات جو ہے کچھ برداش بھی کر لیا کریں جیسے وہاں کے آتا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی تھی بڑی بل زبان اللہ ماف کرے تو وہ جناب چھوٹی چھوٹی بات پر بات ہوتی ہے نا اللہ ماف کرے بس بولنے کی عادت ہوتی اللہ تعالیٰ رحمت کرے وہ جانے چھپ ہی نہیں کرتی اور جہاں عورت نہ بولے تو سمجھو بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اگر عورت بول نہ رہی انہوں پر سمجھو اسے کوئی تکلیف ہے پھر اسے آپ کسی نفسیات کے معالج کے پاس لے کر علاج کریں عورت خاموش رہ نہیں سکتی اللہ قلیل من عبادی شکور بہت قلیل لوگ ہیں جن کو اللہ نے چھپ کرنا سکھایا ہے ورنہ عورت تو نامی بولنے کا ہے تو وہ آدمی بچارہ بڑا بیوی سے تنگ آیا اس نے کہا میں عمیر الممنین کو جا کے شکایت کرتا ہے حضرت عمر کو شکایت کرنے کے لیے جب آئے ان کے گھر دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی حضرت عمر آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی بھی اتنی زور زور سے حضرت عمر سے بات کر رہی ہیں آئے تو انہیں کہا سلام علیکم علیکم السلام اچھو نے کہا اچھا جی مجھے اجاد ہے تو آپ نے فرمایا بیوی مجھے بلائیا کیوں خدا کے بندے اس نے کہا حضرت میں جو شکایت کرنے آئے تھا وہ تو یہاں بھی موجود ہے آپ نے فرمایا کیا بات کیا ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری بیوی بڑی زور زور سے باتیں کرتی ہے چیختی ہے اور لڑتی ہے اور ایسا تو میں اس کی شکایت لے گا تو آپ کی بیوی تو آپ پر چیخت رہی تھی آپ نے فرمایا دیکھو صرف چیخت بھی تو نہیں رہی میرے لیے کھانا بھی تو بناتی ہے میرے لیے گھر کی حفاظت بھی تو کرتی ہے میرے بستر بھی تو ٹھیک کرتی ہے میرے کپڑے بھی تو تیار کرتی ہے میری اولاد کو بھی تو سنبھالتی ہے اگر اتنی ساری ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد صرف زیادہ زور سے بول لیتی ہے اتنے تو ہمیں بھی برداس کرنا چاہیے کچھ ہمیں بھی تو برداس کرنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت فرمائی کہ اگر عورتوں سے ایسی کوئی بات ہو جیسے حضرت مرزا مذہر جانا رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں بلکہ اولیاء اللہ سے بھی ان کا مقام شاید بلند تھا تو بہت بڑے اور نازک مزاج اتنے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر احمد فرمائے کہ ایک مرید نے آپ کی خدمت میں ایک رضائی لحاف لحاف جو ہوتا ہے نا رات کو اڑنے والا ہم تو رضائی کہتے ہیں عربی میں لحاف کہتے ہیں وہ لحاف آپ کی خدمت میں حدیعہ پیش کیا صبح کو حضرت جب نواز پڑھانے کے لئے آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھی تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ رات سو نہیں سکے فرمایا ہاں بھائی وہ ایک مرید تھا ایک عقیدت من تھا اللہ کا بندہ وہ رضائی لے کے آیا تو میں نے کہا کہ اب وہ کتنی محبت سے اتنی دور سے رضائی لے کے آیا ہے تو کم سے کم میں ایک دن ایک رات تو استعمال کر لوں لیکن اس کی سلائی چونکہ ٹیڑی تھی اس کی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آسکی یعنی میرے ذہن پہ اثر ہو گیا کہ سلائی سی جی نہیں ہے سلائی یوں یوں ٹیڑی ہے زگزگ ہے تو یہ کیا ہے یار یہ کیسے ٹڑے آدمی نے سی آئے اس کو بس اسی سوچ میں دماغ جو تھا وہ پریشان ہو گیا اور نہیں یعنی اتنی نذاقت تھی حضرت کی طبیعت میں اللہ دبارک و تعالی نے انہیں اتنا نازک مزاج بنایا تھا کہ اگر کوئی آدمی گلاس جو ہے نا جی اگر یہاں سے پکڑنے کے بجے یہاں پکڑ لیتا تھا حضرت کو سر میں درد ہو جاتا یعنی اتنی نفاست تھی طبعہ لیکن بیوی اللہ معاف کرے جناب تھا پتھان اس کو بھی دیا آپ نے گھر گلی پہ جا کے گھر سے فرانچیز لے کے ہو وہ گیا تو بیگم صاحبہ نے تو جناب وہ سنائی نا ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ پتھان صاحب کا تو خون کھول گیا واپس آیا اس نے کہا استاد خوش یہ تمہارا بیوی ہے ہمارا بیوی ہوتا نا ہم اس کو آج سبق پڑھاتا خدا کا قسم ہم زندہ نہیں چھوڑتا یہ ایک ایسا بیوی ہے یہ تو بکواز کرتا ہے استاد یہ تمہارا بیوی ہے خدا کے لئے مجھ کو اجازت دو تو ہم اس کو ابھی ٹھیک کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا بھائی تھنڈے ہو جاؤ خدا کے بندے کوئی بات نہیں دیکھو میری بیوی ہے تمہارے لئے تو ماں کے برابر ہے نا تم جو میرے مرید ہو تو میں اگر تمہارا باپ ہوں تو وہ تو تمہاری ماں کے برابر ہو گئی بیٹھ جاؤ آرام سے ادھ نے کہا استاد دیکھو ہمارا پیری بریدی اپنی جگہ ایسا بیوی کو چھوڑ تلاق دو ادھ نے کہا دیکھو بھائی اگر یہ اچھی ہے تو میں کیوں تلاق دوں اور اگر گندی ہے تو دوسرے بھائی کے گلے میں کیوں ڈالوں جب میں تلاق دوں گا تو کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی پھر میں نے اپنی گندے کی کسی اور کے گلے میں ڈال دی یہ کونسا سواب ہوگا مجھے اور اس کے بات فرمایا یہ بات سنو آج مرزہ مظہر جان جانا تو میں اس کو کیسے چھوڑوں تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا وَلَهُنَّ مِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِن جیسے تمہارے حقوق ہیں ان پر اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں تم پر اور حضور نے وضاد فرما دی آپ نے فرمایا تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے اذن کے بغیر کسی کو داخل نہ کرے تمہارا حق اس پر یہ ہے کہ جب تم حکم کرو تو اطاعت کرے تمہارا حق عورت پر یہ ہے کہ تمہارے مال کی تمہاری عزت کی حفاظت کرے تمہارا حق اس پر یہ ہے کہ تمہارے منشے کے بجائے وہ اپنی عزت میں کبھی کسی قسم کا داغ نہ لگنے دے اور اس کا تم پر حق ہے کہ اس کا نفقہ اس کا خرچہ اس کی عزت اس کی جان اس کی مال اس کی عابدو کی حفاظت کرنا اور اس کے پورے پورے حقوق جو ہیں ادا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل نساء پر بھی آپ نے خطبہ حجت الودا میں بڑا عظیم خطبہ عطا فرمایا اور ان کے حقوق بھی بیان فرمایا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ آپ کو میں مہاجرین و انصار کے بارے میں بھی نصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مال دینا ہے حقوق العباد وہ عدا کر دے کیونکہ اللہ دبارک و تعالی حقوق العباد جو ہیں کبھی معاف نہیں کرتے اور پھر اسی دن یہ آیت مبارک نازل ہوئی اللہ نے فرمایا میرے مدنی آج کے دن ہم نے دین کامل مکمل کر دیا اور ہم نے آپ کے لئے آپ کی امت کے لئے قیامت تک کے لئے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے یہ وہ آیت مبارک ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یا امیر المومنین لَوْ نَذَلَتَ لَا رَسُولِنَا اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ اترتینا جَعَلْنَاهُ عِيدًا ہم عید بنا دیتے حضرت عمر نے کہا جاہل تمہیں پتا ہے نہیں تمہیں پتا ہے کب اتری تھی اَنَّهُ يَوْبُ الْجُمْعَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةِ یہ جس دن اتری ہے جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا تو مسلمانوں کی تو دو عیدیں ہیں اس دن تم تو ایک عید بناتے اللہ نے تو ہماری دو عیدیں کی تھی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا حج ادا کرنے کے بعد آپ سفر فرماتے ہوئے خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ سفر جو ہوا تھا اور دوسرا مسئلہ جو حضور نے حل فرمایا وہ تھا عشور حرم کا آپ نے فرمایا اللہ نے بارہ مہینے بنایا منہا ارباطن حرم اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں وہ چار مہینے کون سے تھے حرمت والے یاد رکھیں رجب وہ اکیلا ہے پھر زلقادہ زلحجہ اور محرم یہ چار مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں لڑائی کتال ہر چیز بنتھی لیکن کافر کیا کرتے تھے مشرقین مکہ اللہ نے فرمایا کہ کافر جو نسی کی رسم نکالی تھی یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتعو ادت ما حرم اللہ اب مکہ والے کیا کرتے تھے وہ یہ کرتے کہ ان مہینوں میں تو جنگ ہو نہیں سکتی اب کافی دن ہو گئے لڑائی نہیں ہوئی کافی دن ہو گئے مال نہیں لوٹا کافی دن ہو گئے ان کو کسی قبیلے پر چڑھائی کرتے وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس دن جو محرم آ رہا ہے اس کو یہ محرم نہیں ہے بس ایک مہینہ اس کے بدلے میں ہم بعد میں محرم کر رہیں گے اچھا یا کبھی یہ کرتے ہیں جو محرم ہے کہتے ہیں یہ سفر ہے محرم کا نام رہتے ہیں سفر اور آگے جو سفر آئے گا وہ کہتے ہیں یہ محرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خبردار کوئی آدمی اللہ کے مہینوں سے نہیں کھیل سکتا استدار اب پورا دور جو ہے وقت کا پھر پھر کے اسی جگہ پہ آ گیا جو حق ہے کیونکہ جب تم مہینے بدل لیتے ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے حج بدل گیا پھر حج جو ہے ذر حجہ کے بجائے کبھی محرم میں کر رہے ہیں کبھی سفر میں کر رہے ہیں رمضان بدل گیا سارے مہینے بدل گیا یہ کیا تلاعب کرتے ہو تم اللہ کے مہینوں سے اللہ کے شہور ہیں اللہ کے دن ہیں اللہ کے ایام ہیں ان سے کسی قسم کا تلاعب نہیں کیا جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اب سب سے پہلے آپ نے حکم دیا عسامہ کو یہ عسامہ جو ہیں یہ زید کے بیٹے ہیں عسامت بن زید زید بن حارسہ یہ حضور کے بڑے محبوب تھے حضور کے متبنہ تھے زید اور یہ بھی حق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حکم دیا کہ جائش لشکر تیار کر بلقا فلسطین میں جا کے روم کا مقابلہ کرے کیونکہ روم تبوک میں تو نہیں آئے تھے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں اب حضور نے فرمایا کہ روم چلو مقابلے پہ وہاں تو نہیں آئے لیکن ان کی طاقت ان کی قوت تو باقی ہے لہذا یہ ہے کہ روم کے مقابلے کے لیے حضور نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا اور لشکر کی قیادت جو ہے وہ عسامہ کے سپرد کر دی حیران ہوں گے آپ کہ اس وقت حضرت عسامہ کی عمر اٹھارہ سال تھی لیکن اس لشکر کی شان یہ تھی کہ ابو بگر و عمر بھی اس کے تابع ہو گے جانے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا اور اسی طرح اب یہ دس ہجری ختم ہو کہ گیارہ ہجری تقریباً یہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا تھا بلکل آخری ایام تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنت البقی الغرکت تشریف لے گئے جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بڑی لمبی لمبی دعائیں کی اور دعائیں کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تو آپ نے فرمایا کہ وارہ سا آپ نے فرمایا آئیشہ مجھے سر میں شدید درد ہو رہا اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور جب آئے تو بی بی آئیشہ خود سر درد سے تڑت رہی تھی تو بی بی آئیشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وارہ سا مجھے تو پہلے سے صلاح شدید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی ابتدا جو ہے وہ سر درد سے شروع ہوئی اور تکلیف جو کی وہ روز بروز بڑھتی گئی دوسرے دن حضور نے حکم دیا کہ میں ہر بی بی کے گھر میں جاؤ گا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل تھا انصاف تھا کہ آپ روزانہ ہر بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے وہاں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ تشریف رکھتے بیٹھتے ان کی خیریت پوچھتے حالہ وال پوچھتے ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ضرورت رفع فرماتے اور پھر رات وہاں گزارتے جس بی بی کا موقع ہوتا اور جس بی بی کا نوبہ ہوتا اور جس بی بی کا نمبر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر بی بی کے گھر میں جا رہے تھے بی بی میمونہ کے گھر میں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیف اتنی شدید ہو گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت جواب دے گئی آپ نے پھر باقی بی بیوں کو بی بی میمونہ کے گھر میں بھلا لیا لیکن کمال عدل دیکھیں حضور پاک کی سیرت کے اس پہلو پہ آپ نظر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدہ یوم آئیشہ آئیشہ کا دن کب ہوگا تو اس سے بی بیوں نے اندادہ لگایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ آپ نے بیماری کے ایام میں بی بی آئیشہ کے گھر میں رہے تو تمام عدواج متحرات اکٹھی ہوئیں اور ان نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے آزادی ہے آپ پر کسی قسم کا ہمیں اعتراض نہیں آپ جتنے دن چاہیں بی بی آئیشہ کے گھر میں آرام فرمائیں تو اب مستقلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آئیشہ کے گھر میں تشریف لے آئے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی شروع حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے بدن پر ہاتھ رکھا تو میں اتنی یعنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ رکھ سکوں یعنی اس قدر شدت کے ساتھ گرم تھا حضور کا بدن مبارک کہ میں زیادہ دیر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا کہ شاید میرا ہاتھ جل جائے گا تو میں نے کہا یا رسول اللہ انہ کا تو آپ کو بھی بخار ہوتا آپ نے فرمایا انبیاء کو تو بخار کی شدت اتنا ہوتی ہے جتنا تم دو مردوں کو ہو دو انسانوں کو جتنا تکلیف ہوگی اس کے برابر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے انبیاء کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تاکہ ان کے مدارج جو ہے وہ زیادہ بلند ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شدت میں اس شدید مخار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایتونی و سبا گیرہ بن آپ نے فرمایا کہ سات مشکید پانی کے بھر کے لاؤ بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ سات مشکید مختلف کونوں سے بھر کے لائے جائیں یعنی مختلف کونیں جو ہیں مختلف کونیں سے پانی جو ہے وہ بھر کے لائے جائیں تو سات مشکیدیں لائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک برطن میں بیٹھ گئے حضور نے فرمایا کہ مشکید پانی کے میرے اوپر ڈالے جائیں تو جب وہ مشکید پانی کے ڈالے جاتے تھے تو اس سے بخار کی ہندت بھی کم ہو گئی اور تھوڑا زہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت محسوس کی اور ایک حدیث میں اسی لئے آتا ہے آپ نے فرمایا الہمہ من فیح جہنم یہ بخار جو ہے گویا یہ بھی جہنم کی ایک ہوا ہے اور اس کو ابردوہو بالماء اس کو تھنڈا کرنا ہو تو پانی کے ساتھ تھنڈا کیا کرو یعنی پانی جو ہے اس کا علاج ہے دیکھیں چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرمی سے بخار تھے جیسے آج کل سنسٹوک وغیرہ میں فوراً آدمی اس کو تھنڈے پانی میں برف میں کمرے میں لے جاتے ہیں تو چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز فرمایا تھا کہ ابردوہو بالماء اگر بخار کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو پانی کے ساتھ تھنڈا کیا اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پوری زمین کی سلطنت پوری کائنات پر سلطنت اور خلود ہمیشہ نہ ہو جب دکی آمد نہیں ہوتی اور اس کے بعد جنت اور اگر تم چاہو تو ابھی موت لقاء رب اللہ کی ملاقات اور جنت ان دو چیزوں میں اس بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ ان دو چیزوں میں جو چیز ہے آپ ایک چن لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں پوری کائناتی خضائن الارض آپ کے سپرد کر دیئے جائیں اور اس کے بعد جنت بھی ملے گی یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لقاء رب اور جنت ملے تو پی بی آئیشہ کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبد نے اس اللہ کے بندے نے جس کو یہ اختیار ملا تھا پھر اس نے کیا چنا تو حضور نے فرمایا کہ لقاء اللہ اس نے اللہ کا لقاء پسند کیا ہے بی بی آئیشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اذن لا اختارونا اب حضور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اب اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عبدن خیرہ وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وثلیما تسلیما کثیرا اور اسی این شدید تکلیم کے دوران میں سیدا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ تشریف لیا اور یہ سیدا فاطمہ الزہرہ وہ خوش نصیب خاتون تھی کہ جب حضور کی خدمت میں آتی تھی تو حضور کھڑے ہوتے تھے استقوار کے یعنی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اللہ کا نبی گھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد حضور یو قبل ما بین آئین ایہی دو آنکھوں کے درمیان پہشانی پہ حضور بوسا دیتے تھے اپنی بیٹی کو لیکن آج حضور کو اتنی تکلیف تھی کہ حضور کھڑے نہیں ہوسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لٹے ہوئے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرہ نے جب دیکھا تو نے کہا فیدا میری روح اور میری جان آپ پہ قربان ہوا آپ اس حالت میں کہ اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے میرے لیے تو بی بی سرابہ حضور پہ گر گئیں اور اتنی شدت سے روئیں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام بی بی آئیشہ اور گھر میں جو اہلِ بیت تھے سب رونے لگ گئے کہ بی بی کا یہ عالم ہے کہ آج سبر کا دامنی جا رہا اور بی 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 بار بار کہہ رہی ہیں فَدَئِتُكَ بِعَمِي وَأُمِّي یا رسول اللہ فَدَئِتُكَ بِرُوحِ یا رسول اللہ حضور میری زندگی میرا نفس میرا روح میری جان سب آپ پہ قربان ہو جائے لیکن آپ کو اللہ صحیحت و حافیت کے ساتھ زندہ رکھیں بی بی فاطمہ الزہرہ رو رہی ہیں اور حضور نے اپنے قریب اشارہ کیا کہ اور میرے قریب ہو جاؤ پھر حضور نے کوئی بات فرمائی تو بی بی فاطمہ مسکرانے لگی تو سیدہ آئیشہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے میرے دل میں جتنا بی بی فاطمہ کا احترام تھا کسی بی بی کا احترام نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہا یشبیو رسول اللہ کہ بی بی فاطمہ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا بلکل تصویر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن حضور کی اس تقلیف کے دوران میں ہسنا کہ بی بی ہس پڑی تو کہتی ہے کہ اس دن میرے دل سے بی بی فاطمہ کا مقام جو تھا نا وہ کچھ کم ہوا کہ بھی یہ کوئی ہسنے کا مقام ہے ابھی تو تم رو رہی تھی اور ابھی تم ہس رہی ہو لیکن بعد میں یہ راز کھلا کہ جب بی بی فاطمہ تظہرہ سے میں نے پوچھا تو انہیں کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تم نہ رو اتنا غم نہ کرو سب سے پہلے تم مجھے ملو گی انشاءاللہ تو پھر میری تسلیح ہو گئی کہ اچھا سب سے پہلا لکھا تو پھر میرا ہی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس لئے میں خوش ہوں کے مسکرہ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کے بعد حضرت عمر آئے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اس کے بعد حضرت محمد ابن عبی بکر آئے محمد ابن عبی بکر یہ حضرت ابن عبی بکر کے بیٹے وہ جب تشریف لے آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواق تھا تو بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دیکھ رہی ہوں کہ حضور کی نظر مبارک جو ہے بار بار مسواق کی طرف اٹھ رہی ہے تو میرے خیال میں میں سمجھ گئی کہ کانہ استاق ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق کی حاجت ہے اور تڑپ ہے اسی لئے حضور اسی طرف دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مسواق چاہیے حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواق چاہیے تو میں نے اپنے بھائی سے مسواق لے کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ اشارہ کیا حضور نے آئیشہ یہ مسواق چونکہ تازہ ہے اور جدید ہے اور مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اب اس کو نرم کر سکوں تم اپنے موں میں نرم کر کے مجھے دے دیں تو سیدہ آئیشہ فرماتی ہے کہ آخر شیئن اللذی دخلت سب سے آخری چیز جو حضور کے بطن میں گئی وہ میرا لواب تھا کہ میں نے وہ مسواق نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور حضور نے وہی مسواق استعمال کیا اور اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد حضور نے مجھے مسواق دے دیا فرما دی آخر شیئن آخر ریک الرسول حضور کا آخری لواب دہنجم میرے اندر داخل ہوا وہ اسی مسواق کی وجہ سے داخل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لواب لگا ہوا تھا تو میں اس مسواق کو مسواق بھی کرتی رہی اور چوستی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب میرے بدن کے اندر داخل ہوا جو سب سے بڑی بات تھی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ میرے گھر میں سات دینار ہیں تو بی بی آئیشہ نے کہا کہ ہاں فرمایا فتصدقو فوراں صدقہ کرو اس کے بعد حضور پھر بے ہوش ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو اس کے بعد جب ہوش آئے فرمایا حل تصدق تم تم نے وہ سات دینار خیرات کر دی ہے انہیں کہا شکل نہ ببردک یا رسول اللہ حضور آپ کی بیماری کی پریشانی میں ہماری چیز بھولے ہوئے ہیں کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتے ہم تو ہر وقت آپ کے فکر میں آپ نے فرمایا فصدقو فوراں صدقہ کرو اس کے بعد پھر حضور پھر ہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا آپ نے فرمایا حل تصدق تم وہ سات دینار تم نے صدقہ کر دیا انہیں کہا حضور غلطی ہوگی فرمایا فوراں صدقہ کرو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے اللہ کے دربار میں جاؤں اور میرے گھر میں سات دینار بھی ہوں اللہ کا نبی یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے دربار میں جائے اور اس کے گھر میں پیسہ ہو اور اس کے گھر میں دینار پڑے ہوں اس کے گھر میں درہم پڑے ہوں جب میرا خلیل میرا مولا ہے تو مجھے اپنے گھر میں کوئی چیز رکھنے کی حاجت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی خیرات کر دیئے یعنی حضور کی وفات کے وقت میں بھی حضور کے گھر میں ایک درہم اور ایک دینار بھی موجود نہیں تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ نواز ہو گئی ہے یا نہیں اصل وجہ یہ تھی کہ اب صحابہ جو تھے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سب انتظار میں ہے صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نواز بی بی عیشہ کہتی ہے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ بھی نواز ہوئی نہیں ہے جماعت منتظر ہے تو آپ نے فرمایا اچھا پانی ڈالو پانی ڈالا گیا حضور نے فرمایا اچھا میں جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اغمِ علیہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر بے ہوشی تاری ہو تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش ہے فرمایا آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو امام بن کے نماز پڑھا تھے اسی لئے علاوہ نے استدرال کیا کہ جس کو زندگی میں اللہ کے نبی نے امام بنا دیا ہو تو اس کو امت اگر امام نہ مانے تو کتنی بڑی بچ سمتی حضور نے حکم دیا حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا اب صحابہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کھڑے ہو رہے ہیں لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا مندر ہوگا وہ کیا عالم ہوگا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہوش نہیں ہیں صحابہ دو رہے ہیں آنسو آ رہے ہیں کہ آج تو حضور مسجد میں آنے سے بھی رہ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیبر میں جو عورت نے مجھے زہر دیا تھا آج اس زہر کا اثر ہے جس کی وجہ سے میری آنٹیں مبارک کٹ رہے ہیں اس زہر کے اثر کو اللہ نے محفوظ رکھا لیکن اپنے نبی کو مقام شہادت دینے کے لیے اپنے نبی کو مرتبہ شہادت ادھمہ پہ پہنچانے کے لیے اس کا اثر جو ہے وہ موت کے وقت میں ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری آنٹیں مبارک جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں اب جب نماز کھڑی ہوئی تھوڑی دیر حضور کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہو گیا حضور نے حکم دیا حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس یہ دونوں جو ہیں قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندوں پہ ہاتھ رکھا اور بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک زمین پہ ایسے لکیر کھینچ رہتے یعنی پاؤں میں طاقت نہیں تھی کہ حضور پاؤں پورا رکھ سکیں وہ کندے پہ ہاتھ رکھ کر بس ان کے سہارے سے چل رہے تھے اور جب حضور مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کے اوہ صحابہ کے تو چیرے کھل گئے نا خوشی سے تو کوئی الحمدللہ کوئی سبحان اللہ مثل صحابہ نے کہتا حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور تشریف نارے حضرت ابوبکر ہٹنے لگے مسلح سے کہ جب اللہ کے نبی آگئے تو میری کیا طاقت ہے کہ میں مسلح پہ کھڑا رہوں حضور نے فرمایا ابو بکر کھڑے رہو مسلح پہ لیکن حضرت ابوبکر ہٹ گئے اس لئے محدثین نے لکھا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے بیٹھ گئے تو گویا حضور امام بنے ابوبکر کے اور ابوبکر امام بنے امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مقام بھی اگر ملا تھا تو سیدنا ابی بکر کو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ابا بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اللہ علیہ وسلم اُس نے کہا مالی ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ حضور ابن ابی قحافہ کے ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے مسلح پہ کھڑا ہو جائے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا تو حضور تیسرے درجے تک بھی نہیں چڑھ سکے پہلے درجے پہ بیٹھ گئے اور حضرت علی اور حضرت فضل عباس نے بٹھائے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم سب پہ سلام کیا صحابہ نے جواب دیا تو فرمایا اُوسی کم بالمہاجرین الاولین حضور نے فرمایا لوگو میں اپنے مہاجرین صحابہ کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے شان کا خیار رکھنا اور میں وسیعت کرتا ہوں کہ انسار کا بھی خیار رکھنا انسار کی عظمت کا بھی خیار رکھنا اور حضور فاق نے فرمایا اَسْتَوْسُو بِالنِّسَا اور آپ نے فرمایا عورتوں کے حقوق کا بھی خیار رکھنا اِنِّي لَا اَخْشَا عَلَيْكُمْ حضور نے فرمایا کہ مجھے قوت مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم لوگوں پہ بوکھائے گا لَا اَخْشَا عَلَيْكُمْ مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت اتنی امیر ہو جائے گی اتنی دولت ملے گی اتنی پیسہ بھی لے گا کہ جیسے پہلی امتیں دولت کی وجہ سے برباد ہو گئیں کہیں میری امت بھی دولت کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسایا فرمائے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَزَّكُمُ اللَّهُ کہ تم سب کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم سب کو عزت دے اللہ تم لوگوں کی شان کو بلند کر دے رَزَكَكُمُ اللَّهُ اللہ تم سب کو رزق دے دے وَأُغَدَّئُكُمْ وَأَقُولُ لَكُمْ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ حضور نے فرمایا کہ اب میں آخری تمہیں سلام کہہ رہا ہوں چونکہ اب میرا وقت اللہ کے پاس جانے کا آگئے ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب مجھے موت آجائے اللہ مصبی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ میرے گھر میں پھر کوئی داخل نہ ہو کیونکہ سب سے پہلے نزول رحمت ہوگا اللہ کی طرف سے مجبر اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے میرے اوپر آکے سلام پڑھیں فرمایا اللہ کے وہ چار فرشتے جو ہیں وہ سب سے پہلے داخل ہوں گے فرمت پر سلام پڑھیں اور اس کے بعد حضور نے فرمایا یدخل علیہ رجال و اہل بیتی پھر میرے خاندان کے مرد داخل ہوں ثم یدخل علیہ نساء و اہل بیتی اس کے بعد میرے خاندان کی عورتیں داخل ہوں اور اس کے بعد حکم فرمایا کہ صحابہ داخل ہوں لیکن نبی کے جنازے کا کوئی امام نہیں ہوگا کیونکہ امام الانبیاء والبرسلین تو وہ خود ہیں اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے جب امام ہیں تو آپ کا امام کون ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدن خویرہ اللہ نے مجھے تو اختیار دیا ہے لیکن انی اخترت لقاء عربی میں اللہ دبارک و تعالی کا لقاء پسند کرنا چاہتا ہوں پھر اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آئیشہ کے گھر میں تشریف لے آئے لیکن واپس جب آئے تو کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اس کے بعد ابھی حضور کمرے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آئیشہ بیٹھ گئی اور بی بی آئیشہ کہتی ہے کہ یہ شرف مجھے میرے اللہ نے دیا تھا کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سہری و نہری حضور کا سر مبارک پیلے سینے پر تھا جب حضور کی وفات ہوئی ہے اور فرمایا مات رسول اللہ فی حجرتی و فی یومی و فی نوبتی اور یہ بھی شرف مجھے اللہ نے دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موتائی حجرہ بھی میرا تھا دن بھی میرا تھا اور گھر بھی میرا تھا اور سینہ بھی میرا تھا اور آخر شیئن اللہ دخلت فی رسول اللہ ریقی اور سب سے آخری چیز جو حضور کے بدن کے اندر داخل ہوئی وہ بھی میرا لواب تھا فرمایا عائشہ نے یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا سم مستاذر جبریل اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہیں اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اللہ علیہ السلام نے بیوی عائشہ صدیقہ کو ایک طرف حکم دے دیا اور حضرت جبریل کو اجازت دی تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ انہ ملک الموت ایستاس اب ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں اور اذن مانگا اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اب بھی ان کو اختیار یہ دیا گیا ہے کہ جیسے حضور فرمائیں اگر حضور چاہتے ہوں دنیا میں رہنا تو ملک الموت واپس آجا اور اگر حضور چاہتے ہوں لکاہ رب کا تو پھر آپ کی روح مبارک کو قبض کیا جائے حضور نے فرمایا جبرائیل ملک الموت کو اجازت دے دو انہی اشتاکو الاربی میں اپنے رب کی طرف مشتاک ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میرا لکاہ رب ہو جائے اب میں اس دنیا میں رہنے کے لئے تیار نہیں ہوں فدقل ملک الموت فی حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملک الموت جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے ثم قبض روح الربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک جو ہے قبض کیا گیا کیسے کہ اللہ دبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ انکمیتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت اند ربکم تختصمون کہ اے میرے نبی آپ پہ بھی موت آنی ہے اور تمام لوگوں پر بھی موت آنی ہے یہ موت ایسی جید ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ماں سوائے اس اللہ کے جس کی صفت ہے اللہ لا ارہ الاہ والحی القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم اللہ کے کرون سرات سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اسی جگہ وہ حجرہ مبارک جو تھا وہی قبر مبارک بنی اور وہی روزہ مبارک بنا اور وہی قیامت تک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے مرز اللہم مرزکنا اتباع نبیك وحب نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك وصل اللہ تعالی علا خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابه اجمعین برحمت کا یا ارحم الراہمین الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف شیخ مکی مدرس مسجد حرام مکت المکرمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے مکمل سیٹ تیس کیسٹ پر مشتمل ہے تیار کردہ پاک ریکارڈی پہلی منزل کریم سینٹر صدر کرچ فون نمبر پانچ سات آٹھ ایک دو تین